آج ہیدرباد میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے اور سوشل نیٹورک کے ذریعے کچھ تصاویر کچھ ویڈیوز وغیرہ عوام کے درمیان میں وائرل کی جا رہی ہے کہ ہیدرباد کے اندر کچھ ایسے ٹیم آئے ہوئے ہے جو بچوں کو کڈنیپ کر رہے ہیں اور بچوں کو جو ہے لے کے جا کے مار دے رہے ہیں ایسی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے ایسے کچھ فوٹوز وائرل کر رہے ہیں یہ دراصل کچھ چیزیں ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہیدرباد ہندوستان بھر کے اندر ایک ایسا شہر مانا جاتا ہے جس کے اندر ہیدرباد کے اندر ایک بڑے پیمانے پر زکاة کی تقسیمی کے لیے بہت سے ہمارے غریب لوگ ڈسٹکوں سے دوسرے شہروں سے ہیدرباد میں آتے ہیں زکاة کے لیے آتے ہیں کیونکہ مساجد میں ترابی ہوتی ہے اور اس مقدس مہینے کے اندر لوگ شدت سے عبادت کرتے ہیں تو ہر ہیدرباد کے پر امن ماحول خراب کرنے کے لیے کوئی منصوبہ بن سازیش کے ذریعے کیونکہ یہ ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے مہینہ رمضان رمضان کے اندر لوگ عبادتوں کے اندر مشکول اور کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ شہر ہیدرباد کے اندر ایک ماحول خراب کیا جائے آج جو لوگ ہیدرباد کے اندر زکاة فطرے کے پیسوں کے لیے اور خیرات کے لیے جو لوگ ہیدرباد آتے ہیں ان کو بچوں کو کڈناپ کر کے مار دینے کی جو ہے آپ بتائیں اگر ایسی کوئی شکایت ہیدرباد کے اندر اگر درج ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو ہم کو پولیس ریپارٹمنٹ سے کنسٹ کرنا چاہیے کئی شہر میں کسی پولیس سٹیشن میں کوئی بچے کو کڈناپ کرنے کے لیے بچے کے ماں باپ یا بچے کے بھائی بہن کوئی ایک شہر ہیدرباد کی کسی پولیس سٹیشن میں افائیہ نہیں کرواتے کیوں نہیں کرواتے کیونکہ ایسے واقعات نہیں ہوتے ہیں لیکن ہمارے جذباتوں سے کھیلنا اور ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی جذبات میں آ جائے گا کہ بچوں کو کڈناپ کرنے کے منصوبے کو لے کر تو یہ ایک یعنی کچھ نہیں ہے بس ہمارے ہیدرباد یہ شہر ہیدرباد کی آب و ہوا کو خراب کرنا شہر ہیدرباد کی عوام کو کسی دوسری چیز کے اندر مشکول کر دینا اور ہم پر جو ہے کیسس ملوث ہونا تاکہ ہمارا جو بابرکت مہینہ ہے اس مہینے کے تقدس کو خراب کیا جائے اس مہینے کے اندر یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو عبادتوں کا مہینہ ہے اس مہینے کی عبادتوں کو خراب کرنا آپ بتائیے کیا ہندوستان میں کبھی رمضان کے مہینے میں کبھی کوئی ایسے واقعات پیش آئے ہیں پھر خوارانا فسادات کے یا پھر ماحول خراب کرنے کے پہلی مرتبہ ہے بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ شہر ہیدرباد کے اندر شہر ہیدرباد کا ماحول خراب کیا جائے تو میں اپنے نوجوانوں سے ہیدرباد کے نوجوانوں سے اپلی کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے یہ جھوٹی افواہوں پر توجہ نہ دیں اور ان جھوٹی باتوں میں نہ آئیں یہ رمضان کا مہینہ ہے اس کے اندر عبادتوں میں مشکول رہی ہے سوشل نیٹورک کے ذریعے ان رومرز پہلنے والے رومرز پر آپ توجہ نہ دیں بلکہ آپ لوگ تحقیق کریں کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے کیونکہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ شہر حیدرباد کا ماحول خراب کرنے کی کوششوں میں ہیں ہم اس کی خطئی ان کو جو ہے اجازت نہیں دیں گے اور ان کے منصوبے کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے اس کے لیے شہر حیدرباد کے اندر ہم کو پر امن ماحول رکھنا چاہیے اور ان افواہوں پر جھوٹی افواہوں پر ہم کو توجہ نہیں دیں